السلام علیکم مطلب کوئی ڈیفرنس نہیں اپنے کا سیکنس ہر چیز ہر چیز سیم تو گائٹن ریویو بک is a very good source for the practice of MCQs for physiology in second year MBBS then comes to another source اگر ان کے ساپکا یہ سورس ہو جاتا ہے then آپ بی آر ایس کو ایک بڑی دیکھ سکتے ہیں otherwise بی آر ایس میں MCQs plus short listing ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس time ہوتا ہے تو بی آر ایس کی جو انڈوکرائن ہے reproduction ہے cns ہے یہ تینوں کی short listing بہت اچھی ہے دی ہوتی ہے انہوں نے وہ لازمی read کیجئے گا زیادہ time نہیں لگتا for example آپ نے انڈو اگر کر لیویا تو maximum ایک دن میں آپ پوری انڈو revise کر سکتے ہو وہاں سے تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بڑی revision بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو conceptually چیز کو دیکھنا آجاتا ہے وہ بہت اچھا conceptually چیز کو لے کے آتے ہیں بی آر ایس کافی اچھی بک ہے anatomy anatomy کے mcqs یاد رکھئے گا brs head and brs gross anatomy brs histology and brs embryology جو brs gross ہے اس میں سے copy paste mcqs آئے ہوئے ہیں uhs میں جو brs embryology ہے اس میں سے copy paste mcqs آئے ہوئے ہیں uhs میں brs gross کا exact مجھے idea نہیں کہ copy paste آئے ہوئے ہیں بڑ ادھر کے بھی اگر embryo اور gross کے آئے ہوئے ہیں تو ادھر سے بھی آتے ہیں تو یہ تین sources بہت اچھ anatomy کے لیے anatomy کا اور کوئی source کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈیئر میں ان تین sources سے mcqs کر لیں تو at the end آپ کو بہت اچھے mcqs آتے ہوں گے اس کے علاوہ uhs کے جو past papers کے mcqs ہے anatomy کے اس کی ویڈیوز ہماری چینل پر اویلیبل ہے پلی لسٹ میں جائیں وہاں وہ سارے بہت important mcqs ہے وہ 2 hour کی ویڈیو سے 12 mcqs اس سال کے سپلی کے پیپر میں آئے تھے یعنی 45 میں سے 12 mcqs صرف 2 hour کی ویڈیو میں سے آئے تھے بکہ سارے past prof کیا ہے کیونکہ uhs یا کوئی بھی ادارہ ہوتا انہوں نے ایک mcqs پول ہوتا وہ ادھر سے دیکھ بنا لیتے ہیں تو یہ mcqs ہے کہ بہت ریپیٹ ہوتے کم 8 سے 10 mcqs سے ریپیٹ ہوتے ہیں تو پاس mcqs کے جو ہماری ویڈیو ہیں انیٹمی کی پچھلے سال کے prof کی mcqs کی ہے embryology کے پچھلے پانس سے 10 سال کے prof کی ہے نیور انیٹمی کے پچھلے پانس سے 10 سال کے پروف کی ہے تو بہت سی ویڈیوز آویلیبل ہے ہاف ایک کی ہوگی میکسیمم بٹ they are very high mcqs so I repeat کہ اس سال سپری میں 10 سے 12 mcqs آ چکے ہیں اس کے علاوہ brs میں سے mcqs ہر سال ہی آتے ہیں تو یہ سورس آپ کرتے ہیں آپ کی anatomy کے بہت mcqs ہوں جو آپ کو آتے ہوں گے next آ جاتے ہیں جو books ہیں جس کے پیچھے explanation نہیں دیوی mcqs کی وہ کبھی بھی نہ solve کرنا کیونکہ پیس کی ہوتے ہیں انہوں نے کوئی پول نہیں بنایا ہوتا تو ہمیشہ ان sources جس کے پیچھے explanation دیا ہے تا کہ اگر کوئی mcqs غلط ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہو اس mcqs کا کیا آنسر ہے اور کیوں آنسر ہے جب تک آپ کو کسی چیز اپنے کسی غلط چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا answer کیا ہے اور کیوں ہے تب تک آپ کا concept کبھی clear نہیں ہوگا آپ ہمیشہ وے concept میں رہیں گے اور یہ سب سے دینجرس ہوتا ہے پروف میں یہ پروف میں آپ کو ہمیشہ مروات ہے اگر آپ کو یہ clear نہ ہو بات کہ اس concept کے بارے میں کیا پتہ ہونا چاہی بائیو کمیشری کے پاس mcqs ایسے چیتنے اویلیبل نہیں ہیں فیزیولوجی اور انیٹمی کے ہماری ویڈیوز اویلیبل ہے کیونکہ ان کے sources ہمارے پاس تھے بٹ بائیو کمیشری کے ایسے source نہیں ملے لاشت یر کا بائیو کمیشری کا ملا تھا تو اس کے mcqs آویلیبل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں otherwise لپن کورٹ کی lines لپن کورٹ کو بہت اچھا پرہیں لپن کورٹ کی lines لازمی آتی ہیں اس کے جو آپ بتا رہا رہا میں بی ریس ادر سے لازمی کرنا چتر جی سے دیکھ سکتے ہو اور لپن کورٹ کے انڈ پہ ہارپر کے انڈ پہ بٹ میں سب سے زیادہ فاکس کروں گا آپ تیکسٹ بہت اچھا پڑھیں امپورٹن چیزوں کو بہت زیادہ گوھر سے پڑھیں کیونکہ لپن کورٹ کی ڈائریکٹ لائنز اٹھا کے آئی ہوتی ہے اور وہ آپ لوگ اگر لائنز اچھی طرح پڑھی ہو یا لپن کورٹ کی تو آپ کو آتا ہوگا اندر اگر کلینیکلز آتے ہیں تو بی آر ایس آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کو سوچنے میں کہ ادر کریں تو بہت اچھی کرنا اس کے ایم سی کیوز آپ لوگ نے تیار کرنی ہے گائیٹن ریویو سے انڈو کے اور جو اس کا ریپروڈکشن پورچن ہے نا وہ لازمی بی آر ایس سے ایک باری پڑھ لینا کیونکہ اس ریپروڈکشن میں سے بہت سا بائی آر اکومیسٹری میں آتے جس اور فیزیو میں یویلی لوگ بائی آر اکومیسٹری یویلی لوگ ریپروڈکشن اچھا نہیں پڑتے تو ریپروڈکشن میں سے بہت ایم سی کیوز بائی آر اکومیسٹری میں آئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے تو یہ کچھ ایم سی کیوز کے سورسز ہے اگر آپ لوگ نے آف کے ایم سی کیوز بھی ہیں تو گائی ٹو ایو ایچ ایسی بک ہے جو میں ایسی بک ریکومنڈ کروں گا جو کہ کسی آخر نے خود مطلب لکھ کیوز کیسے ہوتے ہیں وہ لازمی دیکھئے گا کیونکہ پاسٹ ایم سی کیوز میں سے بہت ایم سی کیوز ریپیٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ گائی ٹو یو ایچ ایس کے آپ لوگ ایک بڑی سورو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا بس ٹائم اتنا ہوتا کہ 40 to 50 ہر چیز کے کی جا سکے تو یہ ہمیشہ سمارٹ لی ورک کیا کریں کیونکہ ہارٹ سٹیڈی دیزنٹ میٹر جتنا آپ لوگ نے کام کرنے اس کو رائی ڈائریکشن میں کرے اگر آپ رائی ڈائریکشن میں کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنا گول ایزی لی اچیو کرتے ہیں ہارٹ سٹیڈی کریں گے بہت ایم سٹیڈی کریں گے بٹ ان کا فائدہ اگر آپ اس کو کری رائی ڈائریکشن میں نہیں رہے آپ اس کو کر ہی ایسے ایسے سٹی سٹیڈی سٹیڈی رائی جن کا فائدہ نہیں ہے آپ پیر آی stock پیور میں بیٹھے ہوگا تو دیس سٹیڈی بیٹھے مجھے سٹیڈی 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 پیور مسئل سٹیڈی سٹیڈی رائی سٹیڈی سٹیل سٹیڈی